مصور پاکستان شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 141 یوم پیدائش وفاقیوں پنجاب حکومت کا یوم اقبال سرکاری سطح پر منانے کا اعلان آج شہر میں تقریبات کا انعاقات کیا جائے گا تقریبات میں شائر مشرق کو قومی خدمات پر برپور خراج عقید پیش کیا جائے گا مزار اقبال پر گارز کی تبدیلی کی پروکار تقریب بھی منعقد ہوگی چیف جسٹس اور پاکستان کے سکوارڈ میں شامل گاڑی کو حادثہ شیخ اپورا کے قریب موٹرو وے پر گاڑی کا اچانک ٹائر پھٹنے سے حادثہ پیش آیا ڈرائیور سمیس سات اہلکار زخمی ایک شدید زخمی اہلکار جنرل ہسپتال منتقل چیف جسٹس اور پاکستان میاں ساکھ بن سار اور آئی جی پنجاب کی جنرل ہسپتال آمد زخمی اہلکار اسغر کیا یادت کی اسپتال انتظامیاں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم پولس کا لاہور کو زیرو کرائم سٹی بنانے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا افسران کی ناکامی کھل کر سامنے آ گئی دس ماہ سے شہری تین سو انتر گاڑیوں اور ہزاروں مرسائیکلوں سے محروم ہو گئے چوری سکوارڈ بھی ملزمان کا پتا چلا نہ سکے شہباز شریف کے خلاف ثبوت نہ ہوتے تو عدالت ریمان نہ دیتی ہر ایشو کی کڑی چھپن کمپنیز کے سکینڈل سے جا ملتی ہے میٹرو اورنج لائن ٹرین میں بھی کرپشن ہوئی صاف پانی کیس میں بلا کر آشیانہ کیس میں پکڑ لیا محس سیاسی بیانات ہیں شہباز شریف کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے ریفرنس بھی تیار ہے سلمان شہباز ایک بار مبہم سی معلومات دے کر بیرونے ملک چلے گئے عبدالعلیم خان کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں عدالتی تحفظ ختم ہونے پر پیراگان کیس میں خاجہ ساد رفیق بھی گرفتار ہوں گے ڈی جی نیاب لاہو شہزاد سلیم کی انکر پرسن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو آمدن سے زائد اساس آجاد کیس نیاب ان ایکشن حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو آج گرالیا حمزہ شہباز لاہور میں سلمان لندن میں نیاب نے دو نومبر کو بھی دونوں بھائیوں کو طلب کیا تھا سلمان شہباز لندن چلے گئے حمزہ شہباز پیشی نہ ہوئے نیاب خود صفائیاں دے رہا ہے نیاب ترجمان میں پی ٹی آئی والوں کی جائدات کی نشان دہی کی نیاب کالا قانون اور نیازی صاحب کا بغل بچہ ہے نیاب قانون کو ختم نہ کر کے ہم نے بڑی غلطی کی عمران خان نے جتنے یوٹن لیے قوم کبھی ماف نہیں کرے گی ہیلیکاپٹر پر سیر سپارٹوں کا حساب دیں حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا پروڈکشن آرڈر ختم دس نومبر کو اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا شہباز شریف کو آج پی آئی اے کی فلائٹ سے لاہور لائے جائے گا نیاب کی بڑی کارروائی روائل پان کے چیف اگزیکٹیو اور حسنین کنسٹرکشن کمپنی کا مالک رمضان شیخ گرفتہ پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان تک سڑک کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کے استعمال کا الزام نیاب نے رمضان شیخ کی پشاور منتح کے لیے کے لیے دو روزہ رہداری ریمانٹ حاصل کر لیا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے عوامی نمائندے خزانے پر ہی بوجھ بننے لگے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے پنجاب اسمبلی کے گلاس کی کہانی پہلے روز ہی ختم شور شرابے اور گرمہ گرمی کے بعد گلاس غیر معینہ مدت تک کیلئے ملتبی لیگی ارکان کی بازوں پر سیاہ پٹیاں بان کر شرکت پنجاب اسمبلی کا ایک روزہ گلاس غریب عوام کو ایک کروڑ روپے میں پڑا ہر گھڑی کو جیتے جائے ہم ہر آڑ سے لڑتے رہے ہر بار اور ہم بڑھتے رہے اور قومی ہاکی کھیل کے فروغ کے لیے فنکار برادری میدان میں آگئی گلوکار علی زفر وارست بیگ ملکو اور نربر رائکہ ہاکی سٹیڈیم میں تربیتی کیمپ کا دورہ علی زفر اور وارست بیگ کا حکومت سے کھیلاریوں کے معارض کی مسائح حل کرنے کا مطالبہ گلوکار علی زفر نے قومی ہاکی کھیلاریوں کی حسدہ افضائی کے لیے نغمہ بھی گایا